موسیقی بہت مہنگ ہے بہت مہنگ ہے تو یہ مہنگا طریقہ ہے یا اب اس کو سستہ کریں گے سب سے پہلے ہوتھ بائی صاحب کو کہوں گا کہ جو مجھے کہہ رہے ہیں سائنس نہیں پڑی ہوئے دو ایکزمپل میں دوں گا وہ پڑے میں خود ساتھ لائے ہوں سب سے بڑا جو سائنٹسٹ ہے جس نے یہ فری آف انرجی انٹروڈیوز کرائی تھی وہ ہے میکس کل پینک ٹھیک ہے انیس سو میں فری آف انرجی جی یہ جو فارمز اس نے کہا تھا انیس سو سن انیس سو میں ویس کل پلانک نے اپنے مشہور جو بلیک باڈی ریڈیشن کا تجربہ کیا تھا جس میں اس نے کوارٹم کوارٹم ریولیشن جو انہوں نے کروایا تھا اس کا جو لبولے بھائی جو ہے اس کا نیٹ پہ پڑا ہوا ہے اس کا پرسائز یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کائنات میں اتنی چھپی ہوئی ہیں طاقتیں ریزونینس جس کو کہتے ہیں ہے اس ریزونینس سے پاسی بول ہے ہیڈوجن اور ہر وہ قوت جس کو آپ نے موشن دینا ہے ریزونینس کے ذریعے دے سکتے ہیں یہ پڑا ہوا ہے یا تو ڈاکٹر ہودوائی صاحب اس سے بڑے سائنٹسٹ ہیں نہیں تو یہ انیس سو میں انہوں نے انیس سو میں کہا ہے انیس سو ایک میں ایک سو سے زیادہ سال گزر گیا ایک سو سے زیادہ سال کوئی اس کی کیوں نہیں سمجھائی کیوں نہیں اس نے لکھا ہے کہ اس نے اس میں لکھا ہے کلیئر پڑا ہوا ہے کہ کم سائنٹسٹ ہیں کم سائنٹسٹ ہیں جس کو اس کے علم میں اس کا علم ہے چیز کا اور یہ ہارورڈ یونیسٹی میں اچھا لنک دے رہا ہوں امریکہ کے ہارورڈ یونیسٹی کی پڑی ہوئی ہے اس میں پڑھیں سٹیڈی کریں یہ کلیئر ایک انرجی جو سستی انرجی جو فری انرجی ہے اس نے یہ پوری دی ہوئی ہے میں ڈاکس آب کو ہوں اس کو متعلق کریں ابھی اگر اس کے پاس کمپیٹر ہے نیٹ کھولیں دیکھیں یہ جو کہہ رہے ہیں مہنگی پڑے گی یہ تو انرجی سستی اور میں ان کا مثال دیتا ہوں کہ ہم الیکٹرو لائسنس کرتے ہیں تو اس کو گاڑی کا ڈی سی کرنڈ دیتے ہیں ڈی سی کرنڈ کے ساتھ ہم ان کے ساتھ ریزونینس کا اپلائے کرتے ہیں جو قانون ہے ریزونینس کی قانون یہ ہوتا ہے کہ آپ دس ووٹ لے رہے ہیں تو اس کو اسٹیپ اپ کر کے سو وولڈ کا کام لیتے ہیں اس میں جب سو وولڈ ایک پانی پہ جائیں گے تو وہ تو بلکل ایک پاگلو کی طرح ٹوٹے گا اور سنیں میری با ابھی مجھے قابل دے یہ کاسٹری نہیں ہے اور جو گاڑی سے ہم بارہ وولڈ لیتے ہیں ہمارے اس میں از ایک کیپیسٹر ہمارے اینڈوڈ کے تھرڈ کام کرتے ہیں ریزونینس اس میں ہم پاس کرتے ہیں ریزونینس کی طریقے ہم سٹیپ اک کرتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ دکٹر پرویز بیس طریقہ یہ ہے کہ ان کی جو فرنیشڈ وارٹر کٹ ہے ہم اس کا انتظار کر لیتے ہیں جب وہ آ جائے نہیں تھیورٹی کلی تھیورٹی کلی مجھے آپ کریں آپ کی گاڑی میں یا میری گاڑی میں ہم اس کو فٹ کرتے ہیں اور ٹیسٹ کر لیتے ہیں اور جو اس سے دھوا نکلے گا اس کی اگزیمنیشن بھی کر لیتے ہیں کیا خیال ہے آپ کا ڈاکس صاحب ڈاکس صاحب کو میں تھیورٹی کلی بتا رہا ہوں پروو کر رہا ہوں مجھے تھیورٹی کلی فرنیشڈ میں جی ڈاکس صاحب جی حامد میر صاحب مجھے موقع دیجئے جی جی سر میں یہ بات سون کر انرجی کے معنی کیا ہے جو شخص یہاں آپ کے سامنے بیٹھا ہے میں حیران ہوں کہ ایسی جہالت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے پاکستان کے ایک ٹیلی ویژن سٹیشن پر نری بکواس ہے نری بکواس ہے میں یہ ارز کروں گا ایک ایک لفظ اس شخص کا غلط ہے اور یہ ایسا فراڈ کھیلا جا رہا ہے پاکستان کے اوپر پاکستان کی حکومت کی اوپر اور مجھے دکھ ہے اس بات کا ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اس فراڈ کی ذد میں آ رہے ہیں یہ ممکن نہیں یہ ممکن نہیں کہ پانی وہ انہر کے طور پر استعمال کیا جائے ہارڈ ورڈ یونسٹی کے ملنے کے ایک اوپر پاکستان جانتا ہے کہ پانی ہائیڈرڈن اور آکسڈن کا مرقب ہے ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ ہائیڈرڈن اور آکسڈن سے پانی بنتا ہے لیکن پانی کو توڑنے کے واسطے آپ کو انرڈی چاہیے وہ انرڈی کہاں سے آئے گی بیٹری سے نہیں آسکتا اور میں بار بار پھر اس پہ آتا ہوں بیٹری کو ہم سٹیپ اپ کر رہے ہیں سٹیپ اپ کر کے تھوڑی انرڈی کو اچھا لیکن اب اس میں اگر آپ بیٹری سے بیٹری سے جی ہاں ہمیں ہے تو فوراں ویک ہو جائے گی نہیں ہوگی جب گاڑی انجن ہوگی انجن کا سائنسز کی تھرموڈائنیمس کی کہ آپ انرڈی کریٹ نہیں کر سکتے ہیں اور صرف ٹرانسفارم کر کے استعمال کر سکتے ہیں افورڈیبل اگر ہوتا استعمال کریں نہیں تو آپ نہیں کریں گے اور ہر ٹرانسفارمیشن میں آپ افیشنسی لوز افیشنسی کیونکہ ہنڈر سے کم ہوتی اب لوز کرتے ہیں انرڈی تو یہ پرپیچول انرڈی آپ کو فری نہیں ملتی اور فری انرڈی کا یہ جو الحفظ استعمال کر رہے اور جو ریزننسز استعمال کر رہے میرے بھی رانکٹے کھڑے ہو گئے سچی بات ہے فری انرڈی کا مطلب کچھ اور ہے ریزننسز کا مطلب کچھ اور ہے اس کا الیکٹرالیس سے کیا تعلق ہے نہیں الیکٹرالیس سے تعلق ہے بلکل دس ورڈ کو سو ورڈ ملتی اب ریزننسز کی بات کر رہے ہیں نہیں بلکل ہوگا اچھا ڈاکٹر پرویز حدوائی صاحب نے جو ایک سمپل فارمولا پیش کیا ہے کہ آپ کی وارٹر کٹ سے گاڑی چلائی جائے اس سے جو دھوہ نکلے اس دھوے کا ایگزیمنیشن کر لیا جائے ڈاکٹر شاکت امید خان صاحب آپ تیار ہیں اس کے لیے آپ ہمارے لے آئیں کٹ بنا کے ہماری یونیورسٹی بھیج دیں جی آئے کے میں ہم اس کو یہ صاحب صاحب وہاں پر آ جائیں ہم کمرے سے نہیں نکلیں گے جب تک انویسٹیگیٹ کر کے ختم معاملہ تیہ نہیں کر لیتے کہ کیا ہو رہا اس میں آپ پوری ایفیشیلسی نکال دیں میں تو پورے پاکستان میں کٹ دے رہا ہوں وہ دھوہا کیا ایک کیا لاکھوں کٹ دوں گا اور وہ دھوہا نہیں چھوڑتی اور اس کو شوق ہے آپ کی کٹ دھوہا ہی نہیں چھوڑتی بلکل نہیں ہے انٹی کاربان نہیں ہے اس میں پانی میں ان کو پتا ہے سب کو پتا ہے پروے بھائی صاحب یہ ان کی وارٹر کٹ سے جو گاڑی چلے گی وہ تو دھوہا ہی نہیں چھوڑتی تو اس دھوہے کا ایکزیمنیشن کیس طرح ہوگا نہیں اس سے جو بھی ایکزاوس نکلے گا ایکزاوس میں چاہے کاربان کے پارٹیکلز ہوں یا نہ ہوں اس کا اس کا کوئی رنگ ہو یا نہ ہو اس کو آپ آپ اس کو کسی ایسیڈ سے پاس کریں یا جو بھی کیمیکل طریقہ ہے جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس میں کون سی گیس ہے اگر کاربان ڈائیوکسائیڈ ہے تو اس بات کی دلیل ہے کہ اس میں کمبسچن ہوا ہے اور کمبسچن اس طرح کا سم کاربان بیس کمپاؤنڈ ہو سکتا کہ کیلشم کاربائیڈ ہو ہو سکتا کہ کچھ اور ہو بہت سے مختلف مٹیریلز کیا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ساری بات آیا ہو جائے گی جو ہی یہ تجربہ کیا جائے گا اور شوکت حمید صاحب اس کے لیے تیار ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اور جگہوں پر بھی یہ کیا جا سکتا ہے بہت ہی آسان ایکسپیرمنٹ ہے اور پھر دودھ پانی کا پانی ہو جائے گی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہونا چاہیے لیکن ایک بات مجھے بتائیے آقا بکار صاحب کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ آپ کی جو وارٹر کٹ ہے آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ پانی سے ہائیڈوجن گیس بناتے ہیں تو ہائیڈوجن گیس جو ہے اگر آپ کی وارٹر کٹ جو ہے وہ صحیح فرنس قسم کی وارٹر کٹ نہ ہو تو ہائیڈوجن گیس تو دھماکہ بھی ہو سکتا ہے بلکل ہو سکتا ہے جتنی بھی گیسیں جلنی والی ہیں دھماکہ کرتی ہیں میری وارٹر کٹ اتنا پریشر سے بناتی ہے جتنی انجن کو چاہیے سٹور نہیں کرتی سٹور کرے گی تو دھماکہ ہوگا کتنے پریشر سے بناتی ہے 42 پریشر سے بناتی ہے 42 کیا یونٹ پہن پر سکوئر انج سے بناتی ہے PSI 42 PSI ایک انجن کو چاہیے 30 PSI چلنے کے لیے جو میرے پاس پروفز ہیں اگر کہیں گے تو ڈکٹ ساکو میں دکھاؤں گا یہ پروفز پڑے ہوئے ہیں کیلیفورنیا یونیسٹی کا پروپولٹیکنک کا یہ پڑھا ہوئے دیکھ سکتے ہیں 30 PSI سے گاڑی چلتی ہے اور یہ دوسرا پڑھا ہوئا ہے میرے پاس اپنا یونیسٹی آن میسیگن کا یہ دیکھیں اس پہ لکھا ہوئا ہے 30 سینر سے پڑھا ہوئے ہیں یہ یونیسٹی آف میشیگن اور کالیفورنیا یونیسٹی کالیفورنیا نے لکھا ہوئا ہے اور اس میں لنک پہ لیا ہوئی ویکی پیڈیا پہ کہ یہ 30 PSI پہ یہ گاڑی رن کرتی ہے انجیکٹ کرنے ہائیڈروجن تو پھر یہاں کوئی یونیک کام تو نہ نہ ہوا گی یعنی کہ وہاں پہ بھی ریسرچ ہو رہی ہے اور آپ نے بھی کر دیا میں اکھل کر دیا یونیک کام یونیک کام یہ ہے کہ ایک وارٹر کٹ کہیں بھی نہیں بن رہا جو ہنڈرڈ پرسنٹ سورس ہو جو ہائیڈروجن بنائے یونیک کام یہ ہے جو میں کر رہا ہوں اور یہ کہہ رہا ہے کہ ایک گاڑی میں آپ وارٹر کٹ لگاتے ہیں اس کا ارسوس ہوتا ہے بیٹری میں آپ کو پہلے بھی کر چکا ہوں بیٹری سے ہم دس وولٹ بارہ وولٹ لیتے ہیں اس کو سٹپ اپ کرتے ہیں سو وولٹ پہ سو وولٹ کی بہت بڑی انرجی ہوتی ہے اور بیٹری تباہ نہیں ہوگی نہیں نہیں میں آ رہا ہوں اس میں سو وولٹ آئیونائز کرتے ہیں ہم اس کو آئیونائز کر کے اس کو ہم ہائی فریقینسی دے کے اس سے ٹوڑتے ہیں بانڈز کو بانڈز جب انرجیٹک ہو جاتے ہیں تو پریشر بناتے ہیں سنیں انجن چلتی ہے انجن کا کام جنریٹر جنریٹر کا کام ہوتا ہے بیٹری کو چارج کرنا جو وولٹ ہم نے ایک مرتبہ لیے سو وولٹ کی افیشنسی زیادہ ہوگی اس ہی حساب سے انجن کو دے گا انجن جنریٹر کا دے گی انجن جنریٹر پھر بیٹری کو چارج کرتا ہے بیٹری سے ہم ایک مرتبہ لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم ملی ایمپیئرز پہ جا کے کرتی ہے بیٹری کی کو کوئی سرپید ہے بیٹری جہاں تک بیٹری کا سوال ہے تو آپ میں بار بار کہہ چکا ہوں کہ لائٹیں جلاتے ہیں ڈیک جلاتے ہیں اس سے بھی تو بیٹری کا نقصان ہوتا ہے حد سے زیادہ وہ بھی تو چارڈ ہوتی رہتی ہے ایک بریس میں کون سا نقصان ہے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد ہماری گفتگو جاری ہے وقفے کے بعد گفتگو میں دوبارہ خوش آمدیت آگا بکار صاحب نسٹ ایک بہت ریپیوٹیبل یونیورسٹی ہے اسلامباد میں تو ایک مہینہ پہلے ہمارا پروگرام ہوا تھا اس میں ڈاکٹر تاور ایمان صاحب نے کہا تھا کہ نسٹ میں چلے جائیں اور وہاں پہ چیک کر لیتے ہیں تو نسٹ والے جو ہیں ان کے ساتھ ہم نے رابطہ کیا ہم چاہ رہے تھے کہ وہ ہیں لیکن وہ وہ شاید پہلے ڈیمانسٹریشن میں تھے پہلے ڈیمانسٹریشن میں تھے تو اب نسٹ جو ہے وہ تو شاید آپ آپ سے الرجک ہیں یہ وہ نہیں آپ کے ساتھ بیٹھنا چاہ رہے تھے اب شوقت امید خان صاحب جو ہیں انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ جی آئی کے میں لے آئیں اور اپنی وارٹر کٹ کو وہاں پہ آپ ڈیمانسٹریٹ کر دیں ہم بھی آپ کے ساتھ چلے جائیں گے یہ میں بات دوبارہ اس لئے کر رہا ہوں ہم نے گاڑی نہیں چلانی ہم نے وارٹر کٹ کر دیکھنا کہ کرتی کیا کیا چیز ہے اچھا نہیں نہیں ایک سمپل سام ایک سمپل سام مثال دوں آپ کو ڈاکٹر عبدالقدری خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی تھی انہوں نے کہا ایک کٹ رکھیں ٹرانسپریٹ کٹ بنائیں جو میں نے بنائی ایک کراچی بنا رہا ہوں ایک انجن رکھیں یہاں پر خالی انجن اس کو رن کریں انجن چلتا رہا ہے اس میں دیکھیں انجن چل رہا ہے انجن ہے دوسرا سورس کیا ہے سمپل سا ایک مثال ہے جو جب چاہیں ڈاکٹر صاحب کے ساتھ میں ادھر آکے رکھوں گا اور انجن چلاؤں گا دوسری بات مجھے جو بار بار ڈاکٹر ہود بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ فراڈ ہے سائنٹیفیکلی کیا فراڈ ہے میں نے اس کو تشریح بھی کر دی کہ یہ پروسس ہے اس پروسسر میں کر رہا ہوں تو اس میں فراڈ کہاں ہے مجھے یہ کلیر کر رہا ہے اچھا پرویز ہود بھائی صاحب یہاں پہ ڈاکٹر پرویز شاکت صاحب جو پی سی ایس آئی آر کے سر بھرائے ہیں وہ بھی آئے تھے انہوں نے کہا کہ آگا وکار صاحب کوئی فراڈ نہیں ہے ایکیو خان صاحب نے بھی کہا کہ کوئی فراڈ نہیں ہے چلیں یہ تو ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ فراڈ ہوں لیکن جو پرویز شاکت صاحب اور اس کے علاوہ جو ڈاکٹر ایکیو خان صاحب ان کو اندورس کر رہے ہیں اور اس کے علاوہ بھی کچھ سائنٹسٹوں جو ہیں انہوں نے انڈورس کیا پاکستان انجنری کانسل کے کچھ ایکسپرٹس بھی ان کو انڈورس کر رہے ہیں تو کیا یہ سارے کے سارے غلط ہیں آپ کے خیال میں ایکیو خان صاحب کو برطرف تو نہیں کیا جا سکتا لیکن پی سی ایس آئی آر کے جیرمن کو فل فور ہٹا دینا چاہیے کیونکہ وہ سائنس نہیں جانتا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ اندھن کے طور پر پانی استعمال ہو سکتا ہے تو وہ سائنس پتن نہیں جانتا اچھا میں بار بار اس بات پہ آتا ہوں کہ اس شخص کو بنیادی سائنس بھی نہیں آتی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا کہ والٹیج انرجی کے برابر ہے پھر کہا کہ کرنٹ انرجی کے برابر ہے یہ دونوں باتیں اپنی جگہ پہ کرنٹ برابر برابر کی بات میں نے لئے کی میں نے اسٹیپ اپ کی بات کی کم زیادہ کرنے کی برابر کی تو میں نے بات کی نہیں یہ کرنٹ کے بعد برابر آپ نے کہا انرجی میں نے کہا والٹ لیتے ہیں اسٹیپ اپ کرتے ہیں اسٹیپ اپ کر کے انرجی ہم توڑتے ہیں اس کو بانڈز کو تو وہ کرتے ہیں میں نے برابر کی تو بات کی نہیں میں نے کہا بیٹری سے پھر ہم کم ایمپیئر سپیز زیادہ والٹیج بنا کے اس سے ہم بات توڑتے ہیں تو برابر کب کہا میں نے میں آپ کا تھوڑا سا سائنس کا ایکزام لوں سائنس کا ایکزام میں دیتا ہوں یہ بلب ہے ٹیلی ویزن جہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں وہ دو سو بیس ورڈ پر ٹیلی ویزن چلتی ہے اور بارہ ہزار پر یہ پکچر ٹریپ دیتے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ فری اینرڈی کچھ پڑھا نہیں ہے کچھ نہیں جانتے پتہ نہیں کس موں سے آپ یہاں آئے ہیں کس موں سے یہ میں لائے ہوں آپ کے اتنے بڑے سائنٹس یا تو وہ غلط ہیں کس موں سے ہارورڈ یونیورسٹی کی فیوری ہے کس موں سے آپ اگر آپ بیعث کرتے رہیں گے کوئی ہارورڈ یونیورسٹی کی تھیری نہیں ہے بیعث تو ختم نہیں ہوگی یہ لے لیں آپ دکھائیں ان کو کہہنک نہیں ہے جی شاکر صاحب آگا صاحب وہ الفاظ استعمال کر رہے ہیں اشتلاحات جن کی سائنسی ویلیو ہیں ان کو ایسی باتیں کرنی نہیں چاہیئے ایک وہ بھرم ہو رہے ہیں نراض ہیں اور صحیح ہو رہے ہیں اب جہاں تو یہ کلیر ہوا بھی جانتا ہے پرویر پلیز اسکیوز می کہ جی اس الیکٹرولیسٹی سے ہائیڈریجن بناتے ہیں اسے گاڑی چلاتے ہیں کیا پوری ہائیڈریجن صرف اس میں ڈالی ہوئی ہے حدہ پانی ایڈ کرتی ہو ہائیڈریجن نکالو کمبسچن ہو پہن نکل آئے گی ایک وہ کر رہے ہیں یا اس کو کوئی سٹور کر رہے ہیں یہ کہتے ہیں غالبین سٹور نہیں کر رہے ہیں یہ بات الہذا ہو گئی ہے یہ کہتے ہیں جی کاربین بلکل نہیں چل ہم مانتے ہیں فرد مومن نہیں ہو رہی ہے بھئی لیکن وہ جو کہہ رہے ہیں پریزود میری بات تو سن پرویر جو کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ ایمپریشن یہ دیا گیا ہے کہ آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے بھئی آپ کو الیکٹرولیسٹیز کرنے کے لیے بجلی چاہیے آپ بیٹری کہتے ہیں بیٹری بنانے کے لیے بجلی چاہیے لیکن ان کی جو وارٹر کٹ ہے وارٹر کٹ کے لیے بجلی نہیں چاہیے وارٹر کٹ دیکھیں بیٹری بیٹری بجلی دیتی ہے نا بیٹری چارج بھی ہو رہی ہے پہلی دفعہ تو کئی سے چارج کرو گے بھائی تو وہ تو سب گاڑیوں میں لگی ہوتی ہے اسپیشلی بیٹری تھوڑی دے رہے ہیں وارٹر کٹ کے لیے جب وہ دوبارہ ری چارج ہوتی ہے تو آپ کے ساتھ فیول چلی جاتی ہے آپ بلکو رہت بات کر رہے ہیں نہیں غلط بات کر رہے ہیں اگر آپ کے سامنے ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھا دیں نہیں نہیں ڈیمانسٹریٹ سیری سیری بات ہے بیٹری سے میں کرنے لے رہا ہوں بیٹری ری چارج ہو رہی ہے اس پہ ہائیڈروجن اکانومی کے اوپر بہت تجربہ ہو رہا ہے انہوں نے بہت ملینز او ڈالرز امریکیوں نے یورپینز خرچ کر رہے ہیں کہ اگر ہم تیل کی مسئیبت سے بچنا چاہتے ہیں جو بہت مہنگا ہو رہا ہے وہ کہتے ہیں جی کیسے جائیں گے الیکٹرولیسز کیسے کریں گے اس کی ایفیشنٹی کیسے بڑھائیں گے خرچہ کیسے کم کریں گے کہ ہم پانچ پیروں میں گاڑی بھر دیں گے اس سینجی سٹیشن پر جاگے ہائیڈروجن سے جو کرنی ہے یہ ہم فیول سیل مستکر سٹور کریں گے پھر اس کو ریکنورٹ کریں گے یہ ہم الیکٹرک مہیکل کی طرف جائیں گے دیکھیں اس کے کئی طریقے ہیں لیکن پانی سے چلانے والی کوئی بات نہیں کر رہا ہے پانی سے ہائیڈروجن نکال کے چلانے والی کوئی بات نہیں کر رہا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ کہہ رہے ہیں نا میں پانی سے ہائیڈروجن بناؤں گا دنیا بہت آگے نکل گئی ہے اتنی تحقیق ہو رہی ہے وہ نہیں کر رہے ہیں آپ کچھ اور طرف جا رہے ہیں تو اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں پانی سے ہائیڈروجن بنا رہا ہوں آپ کہتے ہیں بن سکتی ہے تو فراڈ کیا ہے بھائی وہ ایکنومیکل نہیں ہے کسی کی کام کی نہیں ہے تو پھر یہ فراوڈ دنانا ہوا پھر یہ ہے کہ ایکنومیکل نہیں ہے فراوڈ وہ اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں کہ پہلے امپریشن یہ تھا کہ پانی کو ایدن کے طور پر استعمال کر رہا ہے کس نے کہا پہلے ایدن کے طور پر میں نے تو پہلے آج تک تو مجھے بھی یہ اندازہ یہ آرٹیکل سارے جو میرے پاس ہیں پڑے ہوئے ہیں دیکھ لیں اس میں یہی کہا گیا کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پانی سے ہائیڈروجن بنائیں گے پہلے دن سے یہی کہہ رہے ہیں میں نے تو کبھی نہیں کہا پانی تو اس کا مطلب یہا کہ ابھی کافی کنفیون ہے نہیں کنفیون نہیں ڈاکٹر صاحب کو میرا جواب نہیں دے رہے ہیں کہ یہ فراوڈ کس جگہ پر ہے نہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ ہی نانسنس آپ کام علم ہے آپ قوم کو بیمکور بنا رہے ہیں کس جگہ پر مجھے بتائیں اس کے کہنے سے نہیں ہوتا میں نے اتنے بڑے سائنٹسٹ یہ حوالے دے دی ہیں یا تو وہ نانسن سے میں نہیں کہہ رہا ہوں یا تو ڈاکٹ صاحب ان سے بڑے سائنٹسٹ ہیں عوض بھائی صاحب وہ استاد ہے نا یہ دیکھیں پڑے 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 اس کی کارل کا پڑے ہیں آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ اچھا تو اب اس کا پھر میرا خیال ہے کہ اب یہ جو ساری ہم نے بیعث کیا ہے اس پچھلی بیعث میں بھی ہم نے یہی ڈاکٹر تاور ایمان صاحب سے کہا تھا کہ آپ جب اسلامباد آئے ہیں تو آپ کی گاڑی میں وارٹر کٹ لگا کے گاڑی چلا کے دیکھ لیں گے اب پرویز عوض بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ جو گاڑی چلے گی اس گاڑی سے جو چیز ریلیز ہوگی اس کا ایگزیمنیشن کر لیں پرویز عوض بھائی صاحب سے ایک اور چیز میں دکھا رہا ہوں بی ایم ڈیو ہیڈروجن سیون گاڑی آمرکہ میں چل رہی ہے کہ نہیں پوچھ لیں ان سے پہلے جی پرویز عوض بھائی صاحب آخری بات میں پھر اس بات پر آتا ہوں کہ صرف پانی سے گاڑی نہیں چل سکتی اس کے اندر کچھ اور بھی شامل ہے یہ پھر یہی کہہ رہے ہیں کہ میں صرف پانی ہی کوئی استعمال کر رہا ہوں نہیں آپ بولنے دیجئے نا آپ بولتے ہیں مجھے محفت دے گاڑی چل رہی ہے پرویز عوض بھائی صاحب کو بولنے دیں اس کے اندر پانی کے علاوہ کوئی اور چیز شامل ہے اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر آپ فیزکس کے ہر قانون کی خلافت ذیکھ کر رہے ہیں یہ میں مانتا ہوں اور میں کہتا ہوں یہ بالکل ممکن ہے کہ اس کے اندر کاربائی ڈال کر کوئی اور مسالہ ڈال کر گاڑی پانی پر چلائی جا سکتی ہے لیکن ایٹ ایس پانی پلس سمتھنگ ایلس یہ جو آپ دعویٰ کر رہے ہیں یہ جو دعویٰ آپ کر رہے ہیں غلط ہے آپ جیسے لوگوں کو جیل میں بند کر دینا چاہیے بہت بہت شکریہ آپ پرویز عوض بھائی صاحب شوکت حمید خان صاحب جوابکار صاحب پرویز عوض بھائی صاحب نے آخر میں بہت غصے میں کہایا کہ ان جیسے لوگوں کو جیل میں بند کر دینا چاہیے لیکن لیکن میں اس پروگرام کے آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ آگا وکار صاحب نے پہلے اطاور ایمان صاحب سے بھی کہا تھا کہ آئیے میں آپ کی گاڑی میں وارٹر کٹ فٹ کر کے آپ کو گاڑی چلا کے دکھا سکتا ہوں ابھی انہوں نے یہ کہایا کہ جی شوکت حمید خان صاحب کے جی آئی کے انسیچوٹ میں جا کے وہ ان کے سامنے ان کی وارٹر کٹ جو ہے اس کو ان کو دکھانے کے لیے تیار ہیں ڈیمانسٹریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ سائنٹسٹ حضرات جو ہیں کہتے ہیں کہ آگا وکار صاحب فراڈ ہیں تو پھر حکومت پاکستان وزیراعظم منسٹر فار سائنس ایٹ ٹیکنالوجی وہ ان پر ٹرسٹ کیوں کر رہے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگلے تین مہینے میں اپنی وارٹر کٹ کو مارکیڈ بھی کرنے والا ہوں تو اگر یہ فراڈ ہیں تو پھر ان کی انکوائری بھی تو ہونی چاہیے مجھے دیجئے ازادت اللہ حافظ موسیقی